سلام علیکم ناظرین سینا پاکستان کے فرم سے نصیر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے ایران امریکہ کا شریدگی کے حوالے سے اس میں پاکستان کا کیا رول ہے آج ہمارے ساتھ پاکستان سوشل میڈیا کے ابرتے ہوئے ستارے صدیق جان بھائی ہمارے ساتھ میں بہت شکریہ ہے صدیق بھائی پرگوانگ پٹسپیٹ کرنے کا سر یہ جو ایشو ہے ایران اور امریکہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو بہت افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ تقسیم ہیں دو طرح کے طبقات ہیں ایک ظاہر ہے پاکستان میں جو انفلوینس ان پر چلتا ہے سعودی عرب کا ایک طبقہ ہے جس کے اوپر انفلوینس چلتا ہے ایران کا اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے دنیا بھر میں پاکستان یہ دوسرا بڑا ملک ہے میرا خیال ہے جہاں تک میری انفرمیشن ہے اگر غلط ہو تو کوئی میری دسیح کر دے کہ سب سے زیادہ اہل تشیم یہ دوسرا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ اہل تشیم ہیں میرا یہ خیال ہے جی جی عراق ہے کچھ اس طرح کے بیرین بھی ہے اس کے بعد یہ نہیں پاکستان مین جو ہیں مین لیکن ظاہر ہے پاکستان میں بڑی تعداد میں چلیں ہم تین بڑے چار بڑے ملک ہم کر لیتے ہیں جب میں اہل تشیم کی زیادہ تعداد ہے اور کچھ ہیں ظاہر ہے یہاں پہ سعودی عرب کوئی بہت زیادہ انفلوئنس ہے تو ہم ایران کے ہر معاملے کو شیعہ سنی تناظر میں دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ افسوس رہا ہے ہمیں ان چیزوں کو شیعہ سنی تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے دیکھیں مسئلہ یہ ہے اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی بات یہ ہے کہ ایران نے جو ہے وہ قاسم سلمانی نے دھمکیاں دیں پاکستان کو یہ کیا تھا وہ کیا تھا اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ سعودی عرب نے ابھی ہمارے ساتھ کیا کیا جب کولم پر سمیٹ میں جانا چاہتے تھے امیان خان صاحب سعودی عرب نے روک دیا پاکستان نہیں گیا اپنے محفات کی خاطر نہیں گیا بلکل اسی ہے بلکل ٹھیک ہے ظاہر ہے اور دوسرا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا ملک پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو ہمارے پچھلے تین چار دہائیوں میں ہمارے حکمرانوں نے اس نہج پر آگ کھڑا کیا کہ ہم جب تک بیرونی کرزہ نہ لیں جب تک ہم ہاتھ نہ پھیلائیں جب تک ہم بھیگ نہ مانگیں تمہارا ملک نہیں چلتا ہم بیاک وقت ہمارے لیے بہت ٹف صورتحال ہے اور اس میں عمران خان صاحب کا سٹنٹ بہت زبردست ہے کہ ہم دوبارہ کسی جنگ ایسا نہیں بنیں گے اور وہ میسیج کس کے لیے تھا ایران کے لیے نہیں تھا وہ امریکہ کے لیے تھا کہ ہم ایران کے خلاف جنگ کیسا نہیں بنیں گے اب وجہ کیا ہے پاکستان ایک طرف تو پاکستان میں سی پیک اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ظاہر ہے جو کہ پاکستان میں کوئی ملک بھی نہیں کر رہا تھا جو چائنہ نے کی پاکستان کے بہت سارے مفادات امریکہ سے بھی جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے تلقات بحال ہو رہے ہیں کچھ چیزیں ہمیں وہ کر رہے ہیں ہمارے ابھی جب ہم کرایسز میں تھے اور خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ رہنے کی طرف جا رہا تھا سعودی عرب نے اور یو ای نے ہمیں جتنی امداد ہمیں آئی ایم ایف نے بڑی سخت شرائط میں دی اتنی امداد ہمیں ان دو مالک نے دے دی تو ہم ڈیفالٹ رہنے سے بچ گئے اب ایران جو ہے وہ بھی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور اسلامی ملک وہ اسلامی ملک نہ بھی ہوتا تو کہا جاتا ہے نا اب بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کا مفاد دیکھنا چاہیے جہاں پہ پاکستان کا مفاد ہے ہمیں اس کے ساتھ جانا چاہیے کیونکہ دیکھیں پاکستان وہ ملک ہے اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے یہاں پہ ایک دکا واقعات ہوتے ہیں یہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ لیکن اس میں آپ دیکھیں نائنٹی فائیو کیا نائنٹی ایٹ پرسنٹ پاکستانی جو ہے نا وہ اقلیتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اگر اقلیتوں کے ساتھ کو ظلم یا زیادی ہوتی ہے یہ انڈیا والا حال نہیں وہاں پہ جیسے ظلم ہو رہے ہیں جیسے کشمیر میں دیکھیں انہوں نے مسجدیں بند کی ہوئی ہیں بابری مسجد والا کیس دیکھ لیں اب وہاں پہ سیٹیزن ایمینڈمنٹ بل دیکھ لیں وہاں پہ وہ کیا کریں پاکستان میں حصول اتحال نہیں ہے لہٰذا ہمیں یہاں پہ اپنے ملک کی فضاء کو خراب نہیں کرنا چاہیے پاکستان کے یہ موقع بلکل دروست ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی طرح کی کسی جنگ حصہ نہیں بنیں گے باقی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان انفلوینس پاکستان کے اوپر نہ ہو سعودی حکومت کا یو اے ای کا امریکہ کا چائنا کا پھر یا تو آپ قوم بن کر دکھائیں بلکل ایسا یہ ہے آپ پھر قوم بنیں آپ کہیں کہ ہم پانچ سال بکھے گزار لیں گے ایک ٹائم کھانا کھا لیں گے لیکن اب ہم نے باہر سے پیسہ نہیں لینے ہم نے خود محنت کرنی ہے ہم نے اب اس ملک کو آگے لے کے جانے ہیں ہم اس ملک کے وسائل کو استعمال کریں گے ہم یہاں پہ محنت کریں گے ہم اس ملک کی ایکسپورٹس بڑھیں گے جو ہم کر سکتے ہیں کریں گے جس مشکل سے گزرنا پڑا ہم گزریں گے لیکن اب ہم نے سر اٹھا کر جینے ہیں ہم نے غیرت کے ساتھ جینے ہیں ہم نے کسی ملک کو بات نہیں ماننے یا تو آپ یہ بات کریں ٹھیک ہے یہاں پہ تو حالت یہ ہے کہ ٹرماتروں کا ریٹ بڑھتا ہے تو پوری قوم کی چیخیں نکل جاتی ہیں سارے کہتے ہیں حکومت گراد ہوگی کیونکہ ٹرماتروں کا ریٹ بڑھ گیا ہے بھئی پہلے آپ لوگوں جذباتی ہوئے اور آپ نے کہا کہ جی انڈیا کے ساتھ ٹریٹ بند دونی چاہیے بند ہو گئی جب یہ کشمیر میں سب کچھ ہوا یا ستہیس فیبریری جو ہوا اس کے بعد پاکستان نے بند کر دی ٹریٹ بند کی وہاں سے سبزیں آتی تھیں ٹرماتر آتی تھے وہ بند ہوئے ٹرماتروں کا ریٹ اوپر چلا گیا اوپر چلا گیا تو آپ نے جو ہے وہ چیخیں مچا دی آپ نے کہا جی حکومت ناکام ہو گئی کیونکہ ٹرماتر گی ریٹ پھر یا تو آپ قوم بن کر دکھائیں نا جب دیکھیں اکیلے عمران خان یا عمران کی جگہ کوئی بھی حکمران ہو تو کیا یہ جو ریٹ ہے یہ آدھیں اس پہ آ جائیں گے یا دودھ و شہد کی نہریں بیہ جائیں گی بھئی ابھی سولہ ماہ پہلے تک تو یہی تھے نا تو یہاں پہ روزگار ہی روزگار تھا یہاں پہ سارے پرسکون رہ رہے تھے لگ تو ایسا رہا ہے کہ سب بڑے خوشی خوشی رہ رہے تھے کہ پھر چانے کہ عمران خان آیا اور ہر طرف بربادی اور تباہی ہوگی مشکل صورتحال ہوئی اس میں عمران خان کی کچھ جگہ پہ ناتجر بکاری بھی تھی اور کچھ وہ مافیاز جس طرح وہ مافیاز میں یہ پورا پاکستان مافیاز کے نرگے میں مافیاز میں گرا ہوا ہے کیلہ عمران خان کیا کر سکتا ہے یا تو پھر آپ قوم بان کر دکھائیں یہاں پہ تو ہماری اخلاقی انحتاط کی پوزیشن یہ ہے کہ ابھی ہوتیلٹی سٹورز والا حکومت نے سبسیڈی دی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ ہوتیلٹی سٹورز پہ کیا ہوگا ہوتیلٹی سٹورز کا جس جس کے پاس اختیار ہے جو اس کے پرگام کرنے والے ہیں وہ پیچھے پیچھے مارکیٹ میں چیزیں بیچنا شروع کر دیں گے یہ تو اخلاقی ہماری حالت ہے جان بھئی کچھ تن پہلے کی خبر بینظیرین کہ ہم سپورٹ میں سترہ سے ایکیس آپ نے دیکھا مطلب اس حد تک ہم زبال اور انحتاطات کا شکار ہیں پھر آپ یہ دیکھیں یہ جو آپ ابھی ہیلتھ کارڈ جو ملے ہیں لوگوں کو مجھے ڈاکٹر دوست میں بتایا ہے کئی بندے آتے ہیں کہتے ہیں ہمارا اپریشن ڈال دو فرضی کارڈ وہ کر کے نا چارج کر کے ٹھیک ہے اور ہمیں جو ہے نا وہ پیسے دے دیں جیسے یہ کریڈٹ کارڈ کا ہوتا ہے نا کہ کریڈٹ کارڈ کے والے وہ جاتے ہیں پیٹرول پام وغیرہ پہ اور کہتے ہیں کہ آپ سوائپ کر کے اور پیٹرول کی جگہ ہمیں پیسے دے دیں تو یہ تو حالت ہے یہ انحتاط اور زبال ہے جہاں تو آپ پوام بان کر دکھائیں لیکن میری یہ درخواست ہے میرا یہ خیال ہے کہ جب بات امریکہ اور ایران کی ہے نا ایران سے ہمیں بہت شکوے ہوں گے بہت شکایتیں ہوں گی میں کہتا ہوں شاید ایران نے بوجھ جگہ پاکستان چاہتی بھی کی ہوگی ٹھیک ہے لیکن جب امریکہ اور ایران کی بات آئے گی نا یار مسئلہ اب اس کو پانی تو کہنا جب امریکہ اور ایران کی بات آئے گی نا تو بھائی امریکہ نے ہمارے ساتھ کون سے بھلے کیوں ہیں امریکہ نے پاکستان میں گھس کے اور اپریشن کیوں ہیں پاکستان کو تباہی اور بربادی میں بڑا کردار ہے وارل ٹیرر میں ہم ان کے ساتھ حصہ بنے تھے تباہی اور بربادی ہماری ہوئی ہے ستر ہزار جانے ہماری گئی ہیں وہ ہم ایران کے ساتھ تو نہیں گئے تھے نا ستر ہزار لوگ تو ہم نے امریکہ کے اتحاد ہی ہونے کی وجہ سے مربائی ہیں نا ایسا ہی ہے ایران کی وجہ سے تو نہیں مربائی تو جب امریکہ اور ایران کا معاملہ ہو ہم ایران کے ساتھ کھاڑا ہونا چاہیے جو بھی ہے شکوے شکایتیں ہوں گی اچھا جانب بھئی آگے آپ پاکستان کا کیا رول دیکھ رہے ہیں دیکھیں پاکستان پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ صورتحال بڑی کریٹی کا بھی ہے دیکھیں پاکستان کو تو میں کہتا ہوں کہ یہ بلکل ٹھیک سٹینڈ ہے یہ بلکل ٹھیک موقف ہے ہم جنگ کا حصہ تو بلکل نہیں بنیں گے اور میں نے آپ کو بتایا یہ پیغام امران خان کا امریکہ کو ہے کیونکہ امریکہ جو ہے نا وہ جو میں بار بار کالز کر رہا ہے نا ان کا یہ ہوگا کہ اگر ایران جو ہے وہ ان کا کچھ ان کے پر حملے کرتا ہے تو وہ چاہیں گے کہ وہ یہاں سے بھی ان کو جگہ دیں اور وہ ایران پر حملہ کریں دیکھیں ایک بات ہے ایران جو ہے نا چالیس سال سے ان کے اوپر پابندی ہیں مشکل میں لیکن آج بھی امریکہ کوئی کھڑے ہیں وہ قوم بند کے کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ایران نے ایک دھمکی دیا نا کہ ہم بدلہ لیں گے تب سے اس وقت تک امریکہ کی اتنی مشکل صورتی حال ہے پورا امریکہ خود کو حیر محفوظ محسوس کر رہا ہے اسرائیل بھی یہ ہے ٹھیک ہے اسرائیل ان کے ان کی اس وقت بہت سخت سخت پریشانی یہ ہے کہ ان کو سمائن نہیں آرہی کہ یہ کہاں کہاں سے ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں کس طرح سے کر سکتے ہیں اس لئے جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے ان کو سمائن نہیں آرہی کہ کہاں کہاں سے سکیورٹی سخت کریں کیا کریں کہیں ادھر سے ناملہ کر دیں ادھر سے ناملہ کر دیں اچھا ایک پچھلے دنوں یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ اس طرح کسی آرمی بلکہ جو سپریم لیڈر ہے ان کے نیچے سارا کچھ اس طرح ان کو کل کر دینا ان کی طرح ان کی وہ ہی جو شہادت ہوئی ہے دیکھیں بات یہ ہے یہ تو ایک بندماسی بنتی ہے دیکھیں میرا یہ دیکھیں آپ دیکھیں مختلف سٹوریز آرہی ہیں اور سٹوریز یہ بھی آرہی ہے کہ وہ قاسم سلمانی صاحب ایران اور سعودی عرب کے درمیان توقعات بہتر کرانا چاہ رہے ہیں بلکل وہ ایران کے وزیر آدم نے یہ بولا ہے اس کا اور عمران خان صاحب بھی بڑے ایکٹیو تھے کہ اسی طرح سے سعودی عرب اور ایران کے آپس میں حالات ٹھیک رائے جائیں اور یہ وہ سارا کچھ تو اس ویچ سے ان کا مربع دیا گیا اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی ہیں تو بات یہ ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہوں مسئلہ ہی ہے نا کہ ہمارے ہوں ایک طبقہ ہے اب دیکھیں ایران نے جواب دیا سعودی عرب کو میں کہتا ہوں چلو سعودی عرب کو اس کا سوری یار امریکہ کو جواب دیا حملہ کیا میں کہتا ہوں امریکی ایک فوجی بھی ہلاک نہیں ہوں گا ہوگا لیکن جورت تو کی نا مارا تو ہے جواب تو دیا یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ ہم سے کئی گناہ کئی گناہ بڑی طاقت ہے ٹھیک ہے اس سب کے باوجود انہوں نے جواب تو دیا اب ابھی ٹرام کا ردعمال نہیں آیا تھا ابھی امریکہ کا ردعمال نہیں آیا تھا پاکستان کے ایک طبقہ ہے اس نے کہہ دیا کہ ناکام ہو گیا ان کا حملہ یہ ڈرامہ ہے انہوں نے حملہ کیا ہی نہیں ہے یار اتنی نفرت میں مت جائیں پاکستان میں یہاں پہ محبت کے ساتھ رہیں اقلیتوں کے ساتھ دیگر مسالے کے ساتھ اور پاکستان کے مفات کو دیکھئے دیکھیں ایران ہمیں سستہ پٹرول دینے کو ہوتیار ہے ایران ہمیں سستی گیس دینے کو ہوتیار ہے ہمارا یہ یہ سب سے بڑے ہمارے مسائل کیا ہیں سب سے بڑی ہماری امپورٹ کی چیز کیا ہے پیٹرولیم کیا ہے پیٹرولیم کیا ہے اگر ہمیں پیٹرول جو ہے وہ آدھی قیمت پر ملنا شروع ہو جائے تو پاکستان کو تو میں کہتا ہوں اور کو مسئلہ ہی نہیں رہنا مہنگا دو اور پہ پیٹرول بڑھتا ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے اسی لئے مہنگی ہو جاتی ہے نا کہ امپیکٹ آتا ہے ہر چیز پر امپیکٹ پڑتا ہے اگر وہ ہمیں پیٹرول اور گیس ہمیں دے دیں تمہارا مسئلہ لو جائے گئے لیکن ہماری مجبوری ہے نا ہمارے اوپر اتنی قطغنی ہیں ہم نے اتنے پیسے لیا ہوئے پوری دنیا سے کہ سمجھ نہیں آ رہی وہ جو ہے نی غریب کی جورو سب کی بھاوج اس طرح کا تو ہماری وہی حالت ہے ہم نے ہر طرف سے اتنے بیسے پکڑے ہوئے ہیں جب جو چاہتا ہے ہمیں استعمال کرتا ہے جب جو چاہتا ہے ہمیں مجبور کرتا ہے اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کچھ دیکھیں ایک ہوتی ہے جذباتی بات جذباتی بات یہی ہے کہ بس پاکستان کو کھڑے ہو جانا چاہیے امریکہ کے بھی موں پہ تھپڑ مارنے چاہیے سعودی عرب کی بات نہ مانتے ہیں مران خان سمیٹ میں چلے جاتے یہ وہ فلان نہیں بھائی جذبات اپنی جگہ لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہیں میں وہی کہا رہا ہوں یہ تو قوم بن جائے نا سارے قوم بن جائے کہیں کہ آج سے ہم قوم بن گئے جو مرضی ہو جائے جو مرضی ہو جائے اور اب ہم نے کرزہ نہیں لینے مشکل میں گزرا رہیں گے ہر بندہ یہاں پہ محنت کرے گا مزدوری کرے گا پاکستانی باہر جائیں گے یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے ابھی جو دھمکی دی تھی جو رپورٹ ہوا اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کیونکہ بعد میں تردیدیں تو ہوتی ہیں ظاہر ہے جو صدی عرب نے دھمکی دی تھی کہ ہم سارے پاکستانیوں کو نکال دیں گے وہ سارے پاکستانیوں کو نکال دیتے ہیں پاکستان میں ہیں جوپس جتنا ریمیٹنسز جو بیرونی دنیا سے آتے ہیں نا پاکستان کی محشت میں سب سے زیادہ جو دو تین سے کرتے ہیں ہم میں سے ان کا ہے تو پاکستان کی تو محشت بیٹھ جاتی تو یہی وجہ ہے نا آپ کو ہر بندہ استعمال کرے گا ایکسپلائٹ کرے گا ہر بندہ آپ کو جب آپ کی پوزیشن کمزور ہوگی تو تو اس لئے ٹائم لگے گا قوم بننا ہوگا محنت کرنی ہوگی قوم بن کر دکھانا ہوگا ایران کے بارے میں مجھے ڈاکٹر علی جازب صاحب سے ملاقات کی وہ بتا رہے تھے کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پلین تھا کہ ایران کے جو ٹاپ سینٹسٹ ہیں ان کو مارنے ہیں یہ بہت بڑی پلیننگ ہے تو انہیں نے کہا کہ ایک سینٹسٹ تھے ایران کے ان کو مارا گیا تو جس دن ان کو شہید کیا گیا اسی دن اس شعبے میں یا اس اگلے دن اسی شعبے میں تیس ہزار ایران کے لڑکے اور لڑکیوں نے اس ڈگری کے لیے اپلائی کیا اس سبجیکٹ میں قوم میں تو پھر ایسی ہوئی ہیں بلکل بیگ کب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ایسی قومیں بنتی ہیں ایران کو آپ کچھ بھی کہیں ایران آخری ایک کوئشن جانبائی بڑا اپنے زبادہ سریکی سے اپنے اس پر روشنی ڈالی ماتیر محمد صاحب جو ابھی پچانویں سال کمر میں لیکن ان کے جذبے جو ہیں وہ توانہ ہیں جوان ہیں میں نے یہ بولا کہ امریکہ خلاف اس وقت جو ضرورت ہے تمام اسلامی مالک کو اکٹھا یکجہ ہونے کی اس حوالے سے آپ رکھتے ہیں لیکن بات تو ٹھیک ہے پاکستان کو اسلام مالک کو بلکل متحد ہونا چاہیے متحد ہو کے اور کوشش کرنے چاہیے محنت مطلب اتحاد دکھانا چاہیے جرت بہادری یہ سب چیزیں کرنے چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں متحد ہونے نہیں دیا جاتا ابھی سمیٹ میں جا رہے تھے مران خان نہیں جانے دیا گیا مشکلات آ جاتی ہیں ورنہ یہ بات تو ہے جب تک دیکھیں آپ اپنے ملک کو مضبوط نہیں کریں گے فنانچل حوالے سے آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور بات نہیں کر سکتے یہ ایک حقیقت ہے جب دیکھیں محلے میں ایک گھر ہو اور وہ گھر جو ہے وہ ساتھ والے جو باقی محلے کے لوگ ہیں ان سے اگر وہ پیسے لے کے گھر والے کھا رہے ہوں اس گھر کی کیا عزت ہوگی وہ گھر نکل کے اور آنکھیں دکھا سکتا ہے کبھی بھی نہیں وہ کسی کو آنکھیں دکھائے وہ کہے کہ چل بھئی میرے جو پیسے دینے وہ پیسے نکال ٹھیک ہے تو اس لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جب تک آپ اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کریں گے آپ بیرونی کرزوں سے آزاد نہیں کروائیں گے آپ اس وقت تک سر اٹھا کر نہیں جی سکتے آپ وہ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے یہ ایک فیکٹ ہے اس کو آپ جو مرضی کہیں بہت شکریہ صدیق جان بھئی پروگرام پیٹس پیٹ کرنے کا ناظرین آپ نے ہمارا یہ انٹرویو سنا یقین آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارا جو چینل ہے آپ سبکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں آپ کا محضبان نصیر بخاری سینن پاکستان کے فرم سے آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ